کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہرین سہت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021 350 91425 021 3509 1433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337031037 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان کہ آج نیب نے سمی صاحب کہا ہے کہ یہ جو شوگر کا ایشو ہے شوگر سکینڈل ہے اس میں ان کی جوریسڈکشن بنتی ہے اور وہ اس حوالے سے کاروائی کریں گے اب پانچ دن کے بعد ریپورٹ آنی ہے 20 اپرل کو نیب کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے اب یہ ایک چینل پر ٹیکرز بھی چل رہے تھے کہ شاید ریپورٹ تیار ہے اور ہو سکتا ہے کہ 25 کو یاد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کا جو کام ہے وہ اس نے کرنا ہے اور اگر نیب نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ ریفرنس بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ان کو تو یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا تو میرے سوال بھی یہ ہے نہیں تو ریفرنس بنانا چاہیے تھا اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں دیر آئے درست آئے تو یہ کوئی بندہ اس لیے کیوں یہ سب سے بڑی اپوزیشن کی یہی تنقید تھی کہ آپ ان پر جانگیترین ان پر کیوں نہیں ہوتا ریفرنس کیونکہ یہ امران خیال کے دوست ہیں امران خیال کے ساتھی ہیں تو اب اگر گورنمنٹ تحریک انصاف کے لوگوں پر اسی طرح ریفرنس بناتی ہے جیسے اپوزیشن کے لوگوں پر بنا تو یہ اس کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے ایک ثبوت ہے کہ وہ بہت طریق کام کر رہے ہیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے علامیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر ہر ادارہ علامیہ جاری کر دیتا ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ انویسٹیگیشن کرتے اور پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا رسا کیوں نہیں کی انویسٹیگیشن انہوں نے اب انہوں نے کیوں سوچا ہے کہ ہم یہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ضرورت ہے لیکن یہ جو تاخیر ہے وہ بتائیں نیب کہ اس سے تاخیر کیا ہے اچھا عرفان قادی صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا جیسے کہ سمی صاحب نے دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کی ہے ایک تو اتنی دیر کے بعد یاد کیوں آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر دی گئی اور اب یہ مجھے یہ بھی بتائیں گئی جو فرنسک ریپورٹ ہے یہ اس کی کیا انپونٹنس ہوتی ہے لوگ کے اندر یہ آلڑی ایک فائنڈنگ ہے یا دوبارہ سے انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی نیب کو اس حوالے سے دیکھیں اس ساری چیز کے جو فیکس ہیں وہ بڑے بیسک ہیں جی اس کی جو نیٹی گریٹی اگر اس میں ہم جائیں کہ وہ جو سبسیڈیز ملی ان کا حجم کیا تھا سارا وہ تو ایک علیہبہ بیعت ہے لیکن فیکس یہ ہے کہ یہ سبسیڈیز جو ہیں حکومتیں دیتی ہیں پاکستان کی حکومت بھی دیتی رہی فشلی حکومت بھی دیتی رہی اور اس حکومت میں بھی یہ سبسیڈیز دی تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ساری قبیلہ جو ہے جس نے کہ یہ سبسیڈیز دی تھی پھر ان کو بھی یہ انکلوڈ کر لیں گے ریفرنس میں تو آلریڈی آپ کی دو حکومتیں پشلی حکومت بھی نیپ کے کیسز کی وجہ سے جب کوٹ میں وہ پنامہ کیس آیا تو وہاں پہ ہی آرڈر کیا گیا کہ اب یہ نیپ بھی اس میں پروسیڈ کرے تو غالباً وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بھی ایک میٹر آیا ہے ایک رپورٹ آئی ہے لہذا ہم بھی پروسیڈ کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے نیپ کو تو کیا ہمیں کوئی ایک اور حکومت بھی گرتی ہوئی نظر آئے گی اب کیونکہ وہ جن کو سبسیڈی ملی ہے وہ تو ملی ہے لیکن جنہوں نے دی ہے ان کو تو اگر آپ بریوزمہ قرار دیتے ہیں تو پھر جنہوں نے سبسیڈی لیا ان کے خلاف آپ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سبسیڈی تو حکومت نے اپنے اختیارات استعمال کر کے دی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس سے اگر ہم ان الیکٹڈ نیپ کے ذریعے یا ان الیکٹڈ عطالتوں کے ذریعے اگر ہم اپنے الیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز کو اور گورنمنٹس کو اگر ہم گرانے جا رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہو رہا ہے لیکن آئین میں جو بیسک پیوزن ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ شیل ایکسرسائیز اٹس آتھارٹی تو چوزن رپریزنٹیٹیوز ان کا وہ ان چوزن ان الیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں اور ان الیکٹڈ لوگوں کا اتصاب جو ہے وہ بھی خود کر رہے ہیں مثلا نیاب کا اتصاب نیابی کر رہی ہے عدلیہ کا اتصاب عدلیہ کر رہی ہے لیکن بیروکریسی اور پیٹیشنز جو ہے وہ ان کا اتصاب ان الیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں وہ خود اپنا اتصاب نہیں کر رہے وہ خود اتصاب ہی نہیں کر رہے تو یہ سارے ایریاز ہیں جن کو میں سمجھ داؤں تمام سٹیک ہولڈرز کو دیکھنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری جو حکومت سازی ہے وہ ایک مضبوط مستحقم حکومتیں یہاں پہ بنیں نہ کہ اتنی کمزور بنیں کہ ہم دو تی انسان کے بعد ایک حکومت کو کرپل کریں ارفان صاحب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آرہی ہے کہ اگر ناب کی طرف سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کاروائی کی جاتی ہے تو اس سے حکومت کمزور ہوگی یہ مجھ سے جی جی آپی سے پوچھ رہی ہے سر جی دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ حکومتیں پیچھے جتنے بھی ناب کے کیسز بنائے گئے ہیں پہ کرپشن تو ختم نہیں ہوئی لیکن حکومتیں ہم نے گرہ دی ہیں ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کی قومت بھی کرپشن کے نام پہ ہم نے گرہ دی تھی یعنوہ سریف کی گورنمنٹ بھی کرپشن کے نام پہ گرہ دی تھی اور یہ حکومت اس میں تو عرفان قادر صاحب گورنمنٹ خود سامنے لے کر آ رہی ہے نہیں یہ چیزیں مثلا یہ سکینڈلز یہ انکوائریز یہ تو خود یہی تمہیں چیزیں ہیں عرفان قادر صاحب یہاں پر میں انٹرفیر کرتا ہوں ساری ٹو انٹرفیر عرفان قادر صاحب یہ تحقیقات پہلے سے نیب کا کام تھا یہ ایف آئی اے کا کام نہیں تھا جب سبسیڈی آپ خود کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ کی بینٹ سے کس طرح پر پر پراوینسز نے یعنی حکومت نے ہی سبسیڈی دی پھر آپ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایسے حکومتی ایجنسی کے طروع جس کا نام ایف آئی اے ہے جو انٹریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے نیب سے پہلے یہ کام کرواتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا کہ آپ ایک کٹانو بس اور ایک کانسٹیوشنل برڈی کے طروع اتحاب کروا رہے ہیں اب آلہ فی سرڈن آپ خود سوچے عرفان قادر صاحب ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ کیوں یوڈیشنلی انٹرفیئر نہ کرے جب ایکزیکٹیو کام ہی نہیں کر رہی نیب نے کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی پوری دنیا میں کوئی واش ڈاک مجھے بتائیں جو پریس ریلیز ہاتھ کی خوشحتی سے لکھ کر جاری کرتا ہے جس پر نہ کوئی سرکاری منوگرام ہوتا ہے نہ کسی کے سائن ہوتے ہیں کل کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں خود نیب انکار کر سکتی ہے کہ یہ میری پریس ریلیز نہیں ہے آج جو ہم نیب کا فری میں یہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں نیب کی طرف سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی میں نے خود کوشش کی اور ڈی جیز کے لیول تک بات کی کسی نے مجھے نہیں کہا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے ارفان قادر صاحب میڈیا کے طرح کہ جی نیب نے ایکشن لیا کس نے لیا چیرمن نیب نے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی سپوکسمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ نیب نے ایکشن لیا اور نیب ایک کمپلینڈ ڈریون ایک ادارہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے نیب کا کام تھا ایف آئی اے کا کام نہیں تھا آپ سرکار کا حتیصاب سرکار کی طرح کر رہے ہیں جب آپ کے پاس انٹی کرپشن واچ ڈاگ ہے تو ایف آئی اے سے اس کی تحقیقات کرنی کی کیا ضرورت اور ساری دنیا میں پریکٹس ہے سبسیڈیز دینا یہ خام خام ہے ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں خام خام ہے ہم اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ حکومت نے بڑا کام کیا جی ایف آئی اے نے ریپورٹ پبلش کی کس قسم کی ریپورٹ اس میں ہے کیا اس میں جانگیردرین خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرے خلاف ہے کیا پنجاب گورنمنٹ خود آف دریکار یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی پوری دنیا میں پریکٹس ہے بس خان صاحب نے کہا کہ چونکہ کون سا ایشو ہے شوگر بہت سے لوگ اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں رفان کارجی صاحب اور سمی صاحب وہ یہ ہے کہ جو نیب نے اس وقت اس طرح کی بات کی ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی انیشل ریپورٹ آئی اور جو فرنسک آئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ مزید کاروائی کریں گے تو شاید اس کا ایک فائدہ کہیں نہ کہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گا کیونکہ کاروائی ہوگی ڈیلے ہوگا میں چاہوں گی آپ بالکل جواب رفان کارجی صاحب آپ خٹک صاحب کی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی ایک اولانی کی کیا حضورت ہے جب نیب کی جورسڈکشن تھی تو نیب سے کروالی نہیں تھی ساری چیزیں جی میں اصل میں خٹک صاحب سے اس طرح سے میں ڈسگری نہیں کر رہا خٹک صاحب جس فریم آف ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ان کا اپنا جو ادراک ہے میں ہرگز اس کو کوئیسٹن نہیں کر رہا لیکن مجھے چونکہ ایک بڑا وسیع موقع ملا ہے کہ اس طرح کے میٹرز کو میں بڑے سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں آج سے تقریباً کوئی سولہ سترہ فال پہلے بھی پاکستان کا پروسیکوٹر جنرل رات اور میرے سامنے یہ سارے میٹرز آیا کرتے تھے جس میں کہ پیٹرولیم پرائیسز جو ہیں پیٹرولیم پرائیسز وہ بھی ایشو ہمارے سامنے آیا وہاں پہ بھی بات کی گئی کہ جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بہت پوفیٹس ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو بہت مراد دیے چلی آ رہی ہے جو کہ بالکل غلط ہے ان کے اختلاف کیس بننا چاہیے اس کے بعد یہ شگر میٹرز بھی آئے اس میں کہا گیا کہ بہت زیادہ اس میں ٹیک سیویزن بھی ہو رہی ہے اور ڈیوٹیز بھی اویڈ ہو رہی ہیں اور یہ جو شگر مافیا ان کا کارٹل بن گیا اور یہ بڑا نقصان پچھا رہے ہیں تو مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ یہ میٹرز جو تھے یہ سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ کی ہے لیکن ان کو ختم کرنے پڑتی تو میں پرانے تجربے کے تحت بتا رہا ہوں اور یہ کتنا مشکل معاملہ ہے نہیں دو منٹ سے زیادہ کہ یہ معاملہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے علینا صاحبہ کے یہ جو چینی کی پرائیسز ہیں پاکستان میں جو اینڈ پرائیسز ہیں ٹھیک ہے یا وہ نیبرنگ کنٹریز سے بہت زیادہ ہیں ہمارے پیٹرولیم پرائیسز جو ہوں نیبرنگ کنٹریز سے بہت زیادہ ہیں اگر واقعی بہت زیادہ ہیں اور پھر یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ انجسٹ انڈریچمنٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ یوں پروسیڈ اگنسٹ ایوری بڈی اکراس دو بورٹ لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے تو خدا رہا پھر ان کو چلنے دیں ان کو کام کرنے دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک تیمپیرزن ڈراؤ کریں بلکہ خٹک صاحب کو چاہیے کہ ایک تیمپیرزن ڈراؤ کر لیں دوسرے ملکوں کے پرائیسز لینے چینی کے پاکستان کا بھی لے لیں اور پیٹرولیم کے بھی پرائیسز لینے ابھی کالی میں سن رہا تھا کہ پیٹرولیم پہ وہ ہمارے ایک ایک ایکسپرٹ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ شاید پیٹرولیم کے پرائیسز زیادہ ہیں پاکستان میں اس وقت جبکہ دنیا میں کم ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بڑا سکینڈل ہے تو یہ دونوں کا موازنہ کر لیں پاکستان میں زیادہ پرائیسز ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ انجسٹ انرچمنٹ ہو رہی ہے تو بلکل ان کو روکیں اس آب تک مت جانے دیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدارہ یہ ایکنومک ایشوز کو نیاب اس طرح سے ٹچ نہ کرے یہ بڑے سوچ بچار کے بعد ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جتنے اس قسم کے کیسز اب تک پروسیڈ کرتی ہے تو جو فرنسک ریپورٹ آئے گی اس کی کیا پھر وہ رہ جائے گی اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی اس کو لے کر چلے گی یا مزید انبیسٹیگیشن کرے گی دیکھیں فرنسک ریپورٹ جو ہے میڈا نزدیگ اس کی کوئی وقت نہیں ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا انصر جو ہے دیکھیں ہر اللہ علیقیلیٹی جو ہے یہ آڈٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری فائنینشل مس اپروپرییشن ہوتی ہیں فائنینشل ریگولیریٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پابلک اکاؤنس کمیٹی بنی ہے فیڈل گورنمنٹ کی ان کے پاس ہزارہ ہزاروں پیراس جاتے ہیں جس میں فائنینشل ریگولیریٹیز ان کے سامنے آتی ہیں اور وہ کروڑوں کی نہیں عربوں کی ہوتی ہیں اور وہ بہت ساری جو ہے وہ فائنس کوئی نہیں ہوتا وہ ان کی ایک قسم کی غلط مس کیلکولیشن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ بہت سارا مالی نقصان ہو جاتا ہے بہت ساری کیا آپ کروڑا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہری نے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات واتس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر واتس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان